جائے ماتا دی نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے چینل شب منگل میں دوستوں قریب تین سو ورشوں بعد پندرہ اکٹوبر دو ہزار تئیس کو بے حد دیوی درلب اور عدبت شب سنیوگ میں شاردیہ نوراتری کی شروعات ہونے جا رہی ہے اور دوستوں اس بار کی یہ نوراتری بے حد ہی خاص اس لیے ہونے والی ہے کیونکہ اس بار کی شاردیہ نوراتری ٹھیک سوری گرہن کے باد پڑھ رہی ہے اور اس سوری گرہن کے پربھاو سے لوگوں کی قسمت چمکنے والی ہے دوستوں اس بار کی نوراتری کا یہ مہاپرب بہت ہی شب اور منگلکاری مانا جا رہا ہے کیونکہ اس بار ماں درگا ہاتھی کی سواری پر پرتوی لوک میں پدھاریں گی اور بھکتوں کو پیڑھا سے مکت کرے گی اور دوستوں یدی آپ اس نوراتری میں چپ چاپ کسی بھی چھوٹی کنیا کو یہ ایک چیز دے دیتے ہیں تو آپ کے سبھی دھوک تکلیفوں کا ترنت ہی ناش ہو جائے گا اور آپ کا گھر دھن دھانی سے بھر جائے گا اور آپ کی کیسی بھی منوکام نہ ہوگی وہ ترنت ہی پوری ہو جائے گی اور دوستوں اس ایک ماتر اپائے کو کرنے سے آپ کے گھر کی نکارات مکتہ دور ہو جاتی ہے اور ماں درگا آپ کے گھر میں واس کرنے آتی ہے اور آپ کا گھر دھن دھانی سے بھر دیتی ہے آخر کون سی ہے وہ چیز جو آپ کو کسی بھی چھوٹی کنیا کو اس نوراتری کنیا پوجن میں دینی ہے آج ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوستوں اگر آپ بھی اپنے جیون میں ماتارانی کی کرپا پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں جائے ماتا دی لکھنا نہ بھولے ساتھ ہی آپ کے اپنے چینل شب منگل کو سبسکرائب بھی کر لے دوستوں اس بار شاردی نوراتری کا پرو 23 اکٹوبر کو سماپت ہوگا یہاں پرو ماں درگا کی پوجا اپاسنا کا پرو ہے اس کال میں بھرمانڈ کے سارے گرہے کترت ہو کر سکریہ ہو جاتے ہیں اور اس کا جو دش پربھاو سبھی جیو پر پڑتا ہے اس سے بچنے کے لیے نوراتری میں ماں درگا کی پوجا کی جاتی ہے ماتارانی کے نو الگ الگ سوروپوں کا پوجن کیا جاتا ہے دوستوں 22 اکٹوبر کو مہا اشٹمی اور 23 اکٹوبر کو مہا نوامی کا پرو منایا جائے گا شاستروں کے انسار نوراتری کے دنوں میں ماتارانی کا پوجن کرنے سے دیوی بھکتوں کو ابھے وردان پردان کرتی ہے سچے اور ایکاگر بھکتوں کے کشٹوں کا نیوارن شیگھر کرتی ہے ماں کی اپاسنا سے ونمرتہ کا وکاس ہوتا ہے سبھی کشٹ دردرتہ دکھ نشٹ ہو جاتے ہیں نوراتری میں ماتارانی کا پوجن اور ورت رکھا جاتا ہے لیکن نوراتری کے دوران سب سے زیادہ مہتو ہوتا ہے کنیا پوجن کا مانا جاتا ہے ماتارانی ورت اور پوجن سے اتنی پرسن نہ ہوتی جتنا کی کنیا پوجن سے ہوتی ہے نوراتری میں چھوٹی چھوٹی کنیاوں کو ماتارانی کا سوروپ مانا جاتا ہے کنیاوں کو بھوگ لگایا جاتا ہے اور بدلے میں آشیرواد مانگا جاتا ہے کنیاوں کو پرسن کرنے کے لیے اپہار دیے جاتے ہیں مانا جاتا ہے کنیاوں کو اگر کوئی بھیٹ دی جائے ماتا رانی نے وہ بھیٹ سویکار کر لی جن پر کنیا پرسند ہوتی ہے مانا جاتا ہے انہیں ماتا رانی کا آشیرواد مل گیا اور ماتا رانی کی کرپا سے انہیں موہ مانگا وردان پرابت ہوتا ہے نوراتری میں دو ورش سے دس ورش تک کی کنیا کا پوجن ہونا چاہیے اشتمی اتھوہ نوراتری کو کنیاوں کے پیر دھو کر بھوجن کرانا اور سامرتھے کے انسار دان دینا شریشت مانا جاتا ہے دو ورش کی کنیا کو کماری کہا جاتا ہے اس کے پوجن سے دکھ اور دردر دور ہوتا ہے تین ورش کی کنیا کو ترمورتی کہا جاتا ہے اور ان کے پوجن سے سکھ سمردھی آتی ہے چار ورش کی کنیا کو کلیاںی کہا جاتا ہے ان کے پوجن سے بھکت کا کلیاں ہوتا ہے پانچ ورش کی کنیا کو روہینی کہا جاتا ہے ان کے پوجن سے روک سے مکتی ملتی ہے چھ ورش کی کنیا کو کالی کا روپ مانا جاتا ہے ان کی پوجا سے سبھی منورت پورن ہو جاتے ہیں अगर इनका पूजन नवमी के दिन कोई भक्त करता है तो वैसी स्थिती में प्रसाद ग्रहन कराते समय दो से दस वर्ष आयू के बालक को भी प्रसाद ग्रहन कराना चाहिए शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर भैरव अथवा हनुमान जी के पूजन के कन्या पूजन का विशेश फल नहीं मिलता बालक हनुमान जी का स्वरूप होते हैं वर्तमान परिस्थितियों में नवरात्री के दौरान कन्या पूजन करना उतना सुरक्षित नहीं है लेकिन जैसा की शास्त्रों में वर्णित है کنیا پوجن کے بینا کنیاوں کے آشیرواد کے بینا نوراتری کے ورت اور پوجن ادھورے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے آپ نوراتری کے دوران کسی بھی کنیا کو دیتے ہیں تو آپ کو درگا ماں کا آشیرواد پرابت ہوگا ماتا رانی کی کرپا سے جیون میں چلی آ رہی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی گھر میں سکھ سمردھی آئے گی جیون خوشحال ہو جائے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستوں کو شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک آپ کے اپنے چینل شبھ منگل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا دوستوں نوراتری میں دیوی ماں کی کرپا پرابت کرنے کے لیے نوراتری کے کسی بھی دن سنان کر کے سوچھ وستر دھارن کریں ایک پانی والا جٹا والا ناریل لے کر اسے پانی سے اچھی طرح دھو کر ساف کر لے اور ایک تھالی میں رکھ لے ماتا رانی کے سامنے ایک شدھ گھی کا دیا جلائیں سگندھت دھوپ بطی جلائیں اگر آپ نے اکھنڈ جو جلا رکھی ہے تو الگ سے دیا جلانے کی ضرورت نہیں ہے ماتا رانی کو کمکم سے تلک کریں پھل مشتھان کا بھوگ لگائے تلک کرنے کے بعد اسی کمکم سے جٹا والے ناریل پر ایک سواستک کا چندھ بنائیں اس ناریل کو ماتا رانی کے چرنوں میں ارپت کر دے پھر بھگوان شری گنیش اور نو درگامہ کو پرنام کریں آپ کی جو بھی سمسیائیں ہیں وہاں ماتا رانی کے سمکش رکھیں اور ان سمسیاؤں کو دور کرنے کی پرارتھنا کریں اپنی منو کامنا ماتا رانی سے کہیں پھر آپ ماتا رانی کے اس منتر کا ایک بار جاپ کریں منتر اس پرکار ہے اوم سرومنگل مانگلی شیوے سروارتھ سادھی کے شرنیے تریمبکے گوری ناریلی نموستتے منتر ایک بار پھر سے سن لے اوم سرومنگل مانگلی شیوے سروارتھ سادھی کے شرنیے تریمبکے گوری ناریلی نموستتے اس منتر کا ارتھ ہے سب پرکار کے شب کرنے والی منگل مائے ماتا آپ کلیاں کاری اور سب منورتھوں کو پورا کرنے والی ہو آپ شرن گھرن کرنے یوگی اور ترکال درشی تثہ ورطمان بھوت ایوام بھوشش کو پرتیکش دیکھنے والی ہو ہی نارانی آپ سب میں ویابت ہے آپ کو نمسکار ہے اس منطر کا جاب کرنے کے بعد آپ ماتارانی کے اس منطر کا 108 بار جاب کریں منطر ہے وچے یہ ماتارانی کا نوارن منطر ہے ماں درگا دکھوں کا ناش کرنے والی دیوی ہے اس لیے نوراتری میں جب ان کی پوجہ آستھا اور شردھا سے کی جاتی ہے تو ان کی نو شکتیاں جاگرد ہو کر نو گرہوں کو نیانترد کر دیتی ہے جس سے جیووں کا کوئی انشت نہیں ہو پاتا ماں درگا کی ان نو شکتیوں کو جاگرد کرنے کے لیے ماں درگا کے نوارن منطر کا جاب کیا جاتا ہے نو کا ارث نو تثہ ارن کا ارث اکشر ہوتا ہے اتہ نوارن نو اکشروں والا منطر ہے نوراتری میں ماتارانی کے سب ہی بھکتوں کو اس منطر کا جاب اوشش ہی کرنا چاہیے اس منطر کا جاب کرنے سے ماتارانی کی کرپا سے سب ہی کشتوں سے چھٹکارہ ملتا ہے منطر کا جاب کرنے کے پشچات اب آپ ناریل کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں ناریل کو اپنے مستق سے لگائے اور ماتارانی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کریں کہے ماتارانی اس کنیا کو آپ کا روپ مان کر ہم کنیا کو یہ ناریل ارپت کر رہے ہیں آپ کنیا روپ میں ہمارے دوارہ ارپت کیے ہوئے اس شریفل کو سویکار کریں اب یہ شریفل آپ کسی کنیا کو ارپت کریں اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ ناریل آپ کو دس ورش تک کی کنیا کو ہی ارپت کرنا ہے کیونکہ دس ورش تک کے کنیا کو ہی ماتارانی کا سوروپ مانا جاتا ہے پھر کنیا کے پیر چھو کر ان سے آشیرواد اوشش لیں مانا جاتا ہے نوراتری میں کنیا کو شریفل دینے سے آپ کو آپ کے اچھے کرموں کا پھل اننت گناہ ہو کر واپس ملتا ہے شریفل جو ماں لکشمی کو اتیپریہ ہے اسے کنیا کو دینے سے گھر میں سکھ سمردھی آتی ہے نو درگا ماں کی کرپا سے بڑی سے بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے منچہا وردان پرابت ہوتا ہے نوراتری میں کنیا کو شریفل دینے سب سے زیادہ شب مانا جاتا ہے مانیتا ہے کہ کنیاوں کے دوارہ گرہن کیا گیا شریفل سیدھے ماتارانی دوارہ سویکار کر لیا جاتا ہے اس سے گھر میں سمپننتا بڑھتی ہے اور ماں لکشمی کی کرپا سے گھر میں دھن دھاننے کے بھنڈھار بھر جاتے ہیں ہو سکے تو شریفل کے ساتھ آپ کنیا کو کچھ روپے بھی اوشش دیں نوراتری میں کنیاوں کو روپے دینے بہت ہی شب مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے ماں لکشمی آپ پر پر پرسند نہ ہوں گی اور آپ کے بھنڈھار بھر دیں گی دوستوں نوراتری میں آپ یہ کارے کسی بھی دن کر سکتے ہیں اوشش ہی کریں ماتا رانی کا پوجن کرنے کے پشچات ہی کنیا کو یہ بھینٹ اوشش دیں پیریڈز کے دوران مہلائیں یہ کارے نہ کریں کیونکہ یہ بھینٹ آپ کنیا کو ماتا رانی کا سوروپ مان کر دے رہے ہیں نوراتری میں ورت اور پوجن سے بھی زیادہ مہتو کنیا پوجن رکھتا ہے اس لیے نوراتری کے دوران بھول کر بھی کسی بھی کنیا کا اپمان نہ کریں نوراتری کے دوران آپ کے گھر آئی کوئی بھی کنیا یا پھر کوئی بھی ضرورتمند وقتی خالی ہاتھ نہ جا پائے دوستوں ویسے تو ہم نے آپ کو سبھی جانکاری دے دی ہے پر کنیا پوجن میں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کن نیموں کا پالن کرنا چاہیے یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے دوستوں اس بات کا دھیان رکھیں کہ کنیاوں کے گھر میں آنے کے بعد انہیں سیدھے بھوجن کرنے کے لیے نہ بیٹھا دیں پہلے ان کے پانو اپنے ہاتھ سے دھویں اور حلدی کمکم اور چاول سے ٹیکہ کریں اس کے بعد ان کو پورو دشا کی اور مک کر کے ساف آسن پر بیٹھانا چاہیے پھر کنیاوں کو کھیر پوڑھی سبزی اور حلوہ چنا پروسیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ کنیاوں کو کھانے کے لیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے وہ جتنا کھا پائیں انہیں آدر پوروک اتنا ہی کھلانا چاہیے اور بھوجن کروانے کے پشچات کنیاوں کے پیر دھو کر انہیں اپہار سوروپ کچھ وستویں بھیٹھ کر سکتے ہیں ان میں پھل سکھے لال چنری مٹھائی ایک کوئی برتن آپ لے سکتے ہیں اگر سامرث نہ ہو تو آپ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی دے سکتے ہیں اپکار دینے کے بعد ان کے پیر چھو کر آشیرواد لیں اور انہیں دوار تک سممان پوروک ودا کر کے آئیں دوستوں کنیا پوجن کرنے میں کچھ ساوڈھانیاں بھی رکھنی چاہیے ایسا کرتے وقت کنیاوں کو ذرا بھی ڈھانٹے نہیں اور پوری شردھا کے ساتھ ان کی پوجا کریں کنیاوں کو اس دن بھول کر بھی بانسی بھوجن نہ کروائیں نو کنیاوں کے ساتھ کم سے ایک بالک کو بھی کنیا پوجن میں بیٹھانا چاہیے بالکوں کو بھی روپ مانا جاتا ہے کنیاوں کے ودا ہونے کے بعد ترنت صاف صفائی میں نہیں لگ جانا چاہیے اگر آپ کے پاس کنیا پوجن کرنے کا وقت نہیں ہے یا پھر کسی اور کارن سے ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو مندر میں یتھا شکتی بھوجن بھیج کر دان کروا دینا چاہیے دوستوں کنیاوں کا بھول کر بھی کسی پرکار کے اپمان نہ کریں اور کنیاوں کے لیے جو بھوجن بنائیں اس میں بھول کر بھی لہسن پیاج کا پریوگ نہ کریں اس کے علاوہ کنیاوں کو بھوجن کروانے سے پہلے بھوجن کو جھوٹا نہ کریں اور کو کنیاوں سے پہلے کھانے کو دیں اور کنیا پوجن میں کنیاوں کے ساتھ غلطی سے بھی بھید بھاو نہ کریں دوستوں آئیے اب آپ کو سناتے ہیں نوراتری ورت کتھا جس کو سننے ماتر سے آپ کی سب ہی منو کامنائیں پورن ہو جاتی ہے دوستوں نوراتری ورت کتھا کے انسار ایک سمیہ برحسپتی جی نے برہماجی کے سمکش چیتر و آشوین ماس کے شکل پکش میں پڑھنے والے نوراتر کا مہتو جاننے کی اچھا جتائی انہوں نے کہا اس ورت کا کیا پھل ہے اسے کس پرکار کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس ورت کو کس نے کیا یہ سب وستار سے کہیے برحسپتی جی کے پرشنوں کا جواب دیتے ہوئے برہماجی نے کہا ہے برحسپتے پرانیوں کے ہت کی اچھا سے تم نے بہت اچھا پرشن کیا ہے جو انسان منورت پورن کرنے والی ماں درگا مہادیو سوری اور نارائن کا دھیان کرتا ہے وے دھنی ہے یہ نوراتر ورت سمپورن کامناوں کو پورن کرنے والا ہے اس ورت کو کرنے سے پتر سکھ دھن ودیہ اور سکھ ملتا ہے اس ورت کو کرنے سے روک دور ہو جاتا ہے گھر میں سمردھی کی وردھی ہوتی ہے بندیا کو پتر پرابت ہوتا ہے سمست پاپوں سے چھوٹکارہ مل جاتا ہے جو منوش اس نوراتر ورت کو نہیں کرتا وہ انیک دکھوں کو بھوگتا ہے یدی ورت کرنے والا منوش سارے دن کا اپواس نہ کر سکے تو ایک سمیں بھوجن کرے اور دس دن باندھووں سہت نوراتر ورت کی کتھا کا شرابن کرے ہے برسپتے جس نے پہلے اس مہاورت کو کیا ہے وہ کتھا میں تمہیں سناتا ہوں برہما جی بولے پراجین کال میں منوہر نگر میں پیٹھت نام کا ایک اناتھ برہمن رہتا تھا وہ ماں درگا کا بھکت تھا اسے سمپون سدگنوں سے یکت سمتی نام کی ایک اتینت سندر کنیا اتپن ہوئی وہ کنیا اپنے پتا کے گھر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کریڑھا کرتی ہوئی اس پرکار بڑھنے لگی جیسے شکل پکش میں چندرمہ کی کلا بڑھتی ہے اس کا پتا پرتی دن جب درگا کی پوجا کر کے ہوم کیا کرتا وہ اس سمیں نیم سے وہاں اپسٹھت رہتی ایک دن سمتی بھگوٹی کے پوجن میں اپسٹھت نہیں ہوئی اس کے پتا کو پتری کی ایسی اصاف دھانی دیکھ کر کرو دھ آیا اور وہ پتری سے کہنے لگا اری دشت پتری آج تُو نے بھگوٹی کا پوجن نہیں کیا اس کارن میں کسی کشت روگی یا دردر منوشت کے ساتھ تیرا ویواہ کروں گا پتا کی بات سن کر سمتی کو بڑا دکھ ہوا اور پتا سے کہنے لگی ہے پتا میں آپ کی کنیا ہوں تتھا سب طرح آپ کے آدھین ہوں جیسی آپ کی اچھا ہو ویسا ہی کرو چاہے راجہ سے چاہے کشتی سے چاہے دردر سے جس کے ساتھ چاہو میرا ویواہ کرنا چاہو کردو پر ہوگا وہی جو میرے بھاگیا میں لکھا ہے کیونکہ کرم کرنا منوشت کے آدھین ہے پر پھل دینا ایشور کے آدھین ہے کنیا کے نربھائتہ سے کہے ہوئے وچن سن اس برہمن نے کروڈھت ہو اپنی کنیا کا ویواہ ایک کشتی کے ساتھ کر دیا اور اتینت کروڈھت ہو پتری سے کہنے لگا ہے پتری اپنے کرم کا پھل بھوگو دیکھیں بھاگیا کے بھروسے رہ کر کیا کرتی ہو پتا کے ایسے کٹو وچنوں کو سن سمتی من میں وچار کرنے لگی اہو میرا بڑا دربھاگیا ہے جس سے مجھے ایسا پتی ملا اس طرح اپنے دکھ کا وچار کرتی ہوئی وہاں کنیا اپنے پتی کے ساتھ ون میں چلی گئی اور دھراو نے کشایوکت اس نرجن ون میں انہوں نے وہ رات بڑے کشت سے ویتیت کی اس گریب بالکہ کی ایسی دشا دیکھ دیوی بھاگوٹی نے پورو پنے کے پر بھاو سے پرگٹ ہو سمتی سے کہا ہے دین برہمنی میں تجھ سے پرسن ہوں تم جو چاہو سو وردان مانگ سکتی ہو بھاگوٹی درگا کا یہ وچن سن برہمنی نے کہا آپ کون ہیں وہاں سب مجھ سے کہو برہمنی کا ایسا وچن سن دیوی نے کہا کہ میں آدھی شکتی بھاگوٹی ہوں اور میں ہی برہم ودیعاو سرسوٹی ہوں پرسن ہونے پر میں پرانیوں کا دکھ دور کر ان کو سکھ پردان کرتی ہوں ہے برہمنی میں تجھ پر تیرے پورو جنم کے پنی کے پر بھاو سے پرسن ہوں تمہارے پورو جنم کا ورطانت سناتی ہوں سنو تُو پورو جنم میں نشاد کی ستری تھی اور اتی پتی ورطا تھی ایک دن تیرے پتی نشاد نے چوری کی چوری کرنے کے کارن تم دونوں کو سپاہیوں نے پکڑ لیا اور جیل کھانے میں قید کر دیا ان لوگوں نے تجھ کو اور تیرے پتی کو بھوجن بھی نہیں دیا اس پرکار نو راتر کے دنوں میں تم نے نہ تو کچھ کھایا اور نہ جل ہی پیا اس پرکار نو دن تک نو راتر کا ورط ہو گیا ہے برہمنی ان دنوں میں جو ورط ہوا اس ورط کے پرہاو سے پرسن ہو کر میں تجھے منو وانشت ور دیتی ہوں تمہاری جو اچھا ہو سو مانگو اس پرکار درگا کے وچن سن برہمنی بولی اگر آپ مجھ پر پرسن نہ ہیں تو ہے درگے میں آپ کو پرنام کرتی ہوں کرپا کر کے میرے پتی کا کوڑ دور کرو دیوی نے کہا ان دنوں تم نے جو ورط کیا تھا اس ورط کا ایک دن کا پنی پتی کا کوڑ دور کرنے کے لیے ارپت کرو اس پرکار دیوی کے وچن سن وہ برہمنی پرسن نہ ہوئی اور پتی کو نیروگ کرنے کی اچھا سے جب اس نے تتھاستو ایسا وچن کہا تب اس کے پتی کا شریر بھگوٹی درگا کی کرپا سے کشت روگ سے رہت ہو گیا وہ برہمنی پتی کو دیکھ دیوی کی ستتی کرنے لگی ہے درگے آپ درگتی کو دور کرنے والی تینوں لوکوں کا سنتاپ ہرنے والی سمست دوکھوں کو دور کرنے والی روگی منوشت کو نیروگ کرنے والی پرسن نہ ہو منو وانچت ور دینے والی اور دشتوں کا ناش کرنے والی جگت کی ماتا ہو ہے امبے مجھ نیرپ راد ابلا کو میرے پتا نے کشتی منوشت کے ساتھ ویوہ کر گھر سے نکال دیا پتا سے ترسکرت نرجن ون میں وچر رہی ہوں آپ نے میرا اس وپدہ سے ادھار کیا ہے ہے دیوی آپ کو پرنام کرتی ہوں میری رکشہ کرو اس برہمنی کی ایسی ستتی سن دیوی بہت پرسن نہ ہوئی اور برہمنی سے کہا ہے برہمنی تیرے ادھالے نامک اتی بدھمان دھنوان کیرتیوان پتر شیگھر اتپن نہ ہوگا ایسا ور دے کر دیوی نے برہمنی سے پھر کہا کہ اور جو کچھ تیری اچھا ہے وہاں مانگ لے سومتی نے کہا کہ ہے بھگوٹی درگے اگر آپ مجھ پر پرسن نہ ہیں تو کرپا مجھے نوراتر ورت کی ویدھی کا وستار سے ورنن کریں برہمنی کے وچن سن ماں درگا نے کہا ہے برہمنی میں تمہیں سمپورن پاپوں کو دور کرنے والے نوراتر ورت کی ویدھی بطلاتی ہوں چیتر ماس کے شکل پکش کی پرتیپدا سے لے کر نو دن تک ورت کریں یدی دن بھر کا ورت نہ کر سکیں تو ایک سمیہ بھوجن کریں شب مہورت میں گھٹ ستھاپن کریں اور واتکہ بنا کر اس کو پرتی دن جل سے سینچیں مہا کالی مہا لکشمی اور مہا سرسوتی کی مورتیاں ستھاپت کر ان کی ویدھی سہیت پوجا کریں بجورہ کے پھل سے ارگی دینے سے روپ کی پرابتی ہوتی ہے جائفل سے ارگی دینے پر کیرتی دانک سے کاری کی سدھی ہوتی ہے آنولے سے سکھ کی پرابتی اور کلے سے ارگی دینے سے آبھوشنوں کی پرابتی ہوتی ہے اس پرکار پشپوں وہ پھلوں سے ارگی دے کر ورت سماپت ہونے پر نویں دن ویدھی ویدھان ہون کریں کھانڈ گھی گے ہوں شہد جو تل بلو ناریل داکھ اور قدمب جیسی ویبھن سامگریوں سے ہون کریں آنولے سے کیرتی کی اور کلے سے پتر کی کمل سے راج سممان کی اور داکھوں سے سمپدہ کی پرابتی ہوتی ہے کھانڈ گھی ناریل شہد جو اور تل تتھا پھلوں سے ہوم کرنے سے منو وانچت وستو کی پرابتی ہوتی ہے ورت کرنے والا منوش اس ویدھی ویدھان سے ہوم کر آچارے کو اتینت نمرتہ کے ساتھ پرنام کرے اور یگی کی صدھی کے لیے اسے دکشنا دے اس پرکار بتائی ہوئی ویدھی کے انسار جو ویقتی ورت کرتا ہے اس کے سب منورت صدھ ہوتے ہیں اس میں تنک بھی سندہ نہیں ہے ان نو دنوں میں جو کچھ دان آدھی دیا جاتا ہے اس کا کروڑوں گناہ پھل ملتا ہے اس نوراتر ورت کرنے سے اشو میدھ یگیا کا پھل ملتا ہے ہے برہمنی اس سمپونڈ کامناوں کو پونڈ کرنے والے اتم ورت کو تیرت مندر اتوا گھر میں ویدھی کے انسار کریں برہما جی بولے برہسپتے جی سے بولے اس پرکار برہمنی کو نوراتر ورت ویدھی بتا کر دیوی ارنط دھیان ہو گئی ات جو منوشی یا ستری اس ورت کو بھکتی پوورک کرتا ہے وہ اس لوک میں سکھ پرابت کر انت میں موکش کی پرابتی کرتا ہے برہما جی برہسپتی جی سے کہتے ہیں کہ یہ اس درلب ورت کا مہاتمیہ ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے ایسا سن برہسپتی جی آنند سے پرفلت ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہے برہمن آپ نے مجھ پر اتی کرپا کی جو مجھے اس ورت کا مہتو سنایا برہما جی بولے کہ ہے برہسپتے یہ دیوی بھگوٹی سمپون لوکوں کا پالن کرنے والی ہے اس مہا دیوی کے پراباو کو کون جان سکتا ہے بولو دیوی بھگوٹی کی جائے تو دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے جائے ماتا دی